اور اس وبا سے یعنی اس وائرس کی ویکسین کے بارے میں خب تک تیار ہی ہو سکتی ہے تو عالمی دارے صحت نے واضح کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے کرونا وائرس کی وبا سے بچاؤ کی ویکسین دوہزار اکیس سے پہلے تیار نہیں ہو سکتی عالمی دارے صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دئی ویکسین کے آزمائش کے تین مرلے ہوتے ہیں جس کے بعد مزید دو اور مرلے بھی ہوتے ہیں اور ان تمام مراحل کو مکمل کرنے میں ڈیڑھ سال کا وقت لگ جائے گا اور یوں کوئی بھی ویکسین دوہزار اکیس کے اختتام سے قبل دستیاب نہیں ہوگی عالمی دارے صحت کے عالمی وبا کے الٹ اور ریسپونس سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر ڈیل فشر نے امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کے آزمائش کا دوسرا اور تیسرا مرلہ پہلے مرلے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس میں بہت وقت لگتا ہے ڈاکٹر ڈیل فشر کے مطابق پہلے مرلے کی کامیابی کے بعد دوسرے مرلے میں بہت سارے لوگوں پر ویکسین کو عزمائی جاتا ہے اور ساتھ ہی اس دوران رضاکاروں کی صحت اور ویکسین کے نتائج کو بھی مونیٹر کیا جاتا ہے جو کہ ایک تھکا دینے والا عمل ہے عالمی دارے صحت کے عہددار کے مطابق پہلے اور دوسرے مرلے کی کامیابی کے بعد ویکسین کے آزمائش کا تیسرا اور سب سے بڑا مرلہ شروع ہو جاتا ہے اور تیسرے مرلے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں پر ویکسین کو آزمائی جاتا ہے ان کے مطابق لاکھوں لوگوں کو ویکسین دینے ان کی صحت مونیٹر کرنے اور دوا کے ردعمل جانچنے میں ناسے بہت بڑی ٹیم اور فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس میں کافی وقت بھی لگتا ہے ڈاکٹر کا مزید کہنا ہے کہ اگر تینوں آزمائشی پروگرام کامیاب ہو گئے اور ویکسین کے نتائج بھی بہتر ثابت ہوئے تو ویکسین کا چوتھا مرلہ اس کی تیاری کا ہے جو کہ خود ایک بہت بڑا چالنج ہے جس کے بعد آخری مرلہ اس ویکسین کی تقسیم اور دور دراز علاقوں تک ترسلی کا ہے اور ان سب مراحل کو تیار کرنے میں ڈیڑھ سال کا وقت لگ سکتا ہے انہوں نے واضح طور پر ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے کسی مہینے یا تاریخ کا ذکر نہیں کیا تاہم بتایا کہ اگر تمام مراحل توقعات کے مطابق تیار کیے گئے تو ابھی ویکسین کی فرہامی دوہزار اکیس کے آخر سے قبل ناممکن ہوگی موسیقی